السلام علیکم آج ہم آپ کو ٹائمز آف کولانچی کے پلیٹ فارم سے بتاتے ہیں کہ چیٹ جی پیڈی سے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اور کس کس طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں نئی پروڈیوز کر سکتے ہیں دیکھیں بسکلی آج کے دمانے میں اگر کہا یہ جاتا ہے کہ پلاسٹرک کا جو ہے نا کوئی ویسٹریج کا جو ہے نا یعنی کہ اس کو کوئی چیز پروڈیوز نہیں کی جاری بلکہ وہ چیز جو ہے وہ یعنی کہ کچھرے میں جو ہے بڑی تعداد میں نظر آ رہی ہے لیکن اس کو میں کہتا ہوں کہ ریسائیکل نہیں کیا جا رہا ہے اس لیبل پہ اس کو جو ہے کچھرہ بنا کے جو ہے رکھا جا رہا ہے باقیدہ کہیں جو ہے پھیکا جا رہا ہے اس کو بہت بڑے پیمانے میں پلاسٹرک آج کے دمانے میں جو ہے آپ کو کبھی نالوں میں مل رہا ہے کبھی آپ کو کچھرے میں مل رہا ہے کبھی آپ کو کہیں کورا دان کے دور پر مل رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے ریسائیکل کرنے کا پروسیجر جو نا یہاں پر نہیں ہو رہا ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے ریکریسٹ کروں گا کہ آپ پہلے میرے چینل ٹائمز آف کولاچی کو سبسکرائب کریں اس کے لنک کو شیئر کریں اور میری جو پوسٹ مطلب اس پر لائک کریں اور ایک بہت خوبصورت سا اور اچھا سا کومنٹ دیں کیونکہ میں آپ کو ایک بہت اچھی نالج دے رہا ہوں تو آپ میری اس چیز کو جو ہے دیکھئے اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ ہم پلاسٹک سے کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہوں کس کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں دیکھئے پلاسٹک سے آپ آج کل دیکھیں گے کراچی کے اندر جو ہے برکس وغیرہ لگ رہے ہیں پیور برکس کا جاتا ہے اس کو تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے مشینوں چاہیے پہلے اس کو آپ کو جو ہے اس کو بارک دانا بنانا پڑے گا اس کو پگلانا پڑے گا اس کی مشینیں بنانی پڑیں گی اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں آپ کبھی حج کرنے یا عمرہ کرنے کا ہوں گے تو وہاں پلاسٹک کے بڑی بڑی جو ہے آپ نے وہ دیکھے ہوں گے جو نماز پڑھنے کے لئے رن جگہ بنائی ہوئی ہے اس کے لئے یعنی کے جو سپورٹ کے لئے جو ہے وہاں پہ لوگ اندر جانے کے لئے مکہ میں اور مدینہ میں خاص طور پر آپ کو نظر آئیں گے تو آپ جو ہے اس سے پلاسٹک سے پلاسٹک کو پیگلا کر جو سائیکل کر کے جو ہے نا وہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت سائی چیزیں ہیں جس پر آپ کام کر سکتے ہیں جیسے پلاسٹک بیکس اینڈ پیکیجنگ ہے اور پلاسٹک پلیٹس ہیں اور پلاسٹک ڈریمیج پائپس ہیں جیسے کہ پاک کرب وگرہ کے پائپ آ رہے ہیں تو اس ٹائپ کے پاکستانی پائپ بھی بنا سکتے ہیں پلاسٹک آرٹ اینڈ کرافٹ بھی کر سکتے ہیں اور پلاسٹک فلٹریشن میڈیا یہ تو ہے اس کے بارے میں زیادہ نالوز نہیں ہے مجھے لیکن پھر بھی یہ سب چیزیں جو ہے آپ کو دکھا رہا ہوں اپنی سکریٹ بیکس پلاسٹک کمپسائٹس اور روڈ سائن بسس مطلب ہے نہیں کہ آپ جو ہے یہ بھی بنا سکتے ہیں اس سے انسلیشن مٹریلز اور مطلب روڈ سائن مٹریلز جیسے کہ گاڑی کو سٹاپ کرنا ہے تو سٹاپ کے لیے اور گاڑی کو یعنی کہ ون وے چلنا ہے تو ون وے والے روڈ کے لیے اور اگر ٹوے چلنا ہے تو اس کے فرنٹ یعنی کہ آنے اور جانے والی روڈ کے لیے تو یہ سب چیزیں بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اس سے جو ہے بہت ساری چیزیں پلاسٹک سے پروڈیوس ہو سکتی ہیں یہ آپ کو میری سکرین پر نظر آ لیوں گی اور آپ کو اندازہ بھی ہو رہا ہوگا کہ ہم پلاسٹک کو ریسائفل کر کے پکلا کے جو ہے نئی کیا کے چیزیں بنا سکتے ہیں اور ایکولوجیکل اینڈ فلوٹنگ اسٹرکچر سے سے بنا سکتے ہیں پلاسٹک روڈ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں ہم اس سے اور پلاسٹک رووفنگ ٹائلز ہم جو ہے پلاسٹک کو چھتوں پہ ٹائلز کے طور پر بھی بنا کے یوز کر سکتے ہیں پلاسٹک شیٹ پروڈیکٹرز ہم بنا سکتے ہیں اس سے پلاسٹک گارڈن فرنیچر بنا سکتے ہیں جیسے کہ پارکس وغیرہ کے اندر جو ہے آپ سیٹس وغیرہ جو بنا چاہا ہے پہلے کے جو وقت میں ہوتی تھی پلاسٹک کی بنا سکتے ہیں پلاسٹک پیکیجن فلر بنا سکتے ہیں پلاسٹک کی ڈرینیچ میپس بنا سکتے ہیں بڑے بڑے پلاسٹک کے پائپ بنا جا سکتے ہیں تو اس کو پلاسٹک کا استعمال ہو سکتا ہے آپ اس کو ریسائیکل کریں گے تو وہ بہت بڑے پیمال پر بہت سی چیزیں تیار کر کے لے سکتے ہیں آپ کو اگر آپ اس کو استعمال کریں تو پلاسٹک کا استعمال جو ہے ہم ہر طریقے سے کر سکتے ہیں جیسے لیبریری کی شلف وگر ابھی ہم پلاسٹک کی بنا سکتے ہیں مضبوط پلاسٹک کی اور میں آپ کو مزید چیزوں کے جیسے کہ چپلوں کا جو ریک ہوتا ہے جوتوں کا ریک ہوتا ہے شوز وگر کا تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں اس میں اور میں مزید آپ کو بتا رہا ہوں کہ پلاسٹک کو یعنی کہ ریسائکل کر کے ہم جو ہے اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں بجائے اس طرح کے پلاسٹک کو کچھرے میں پھیکا جائے تو اس کو سیل کیا جائے اس کو یعنی کہ چیزیں بنانے کے لیے اس پر کام کیا جائے کئی کمپنینز کئی فیکٹریز یہاں پہ لگ سکتے ہیں اس پر کام ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے اس سے ہمارے ملک میں پلاسٹک کا یوزیج کم سے کم ہو جائے گا اگر پلاسٹک کا یوزیج ہوتا ہے تو وہ صحیح جگہ پہنچ کے ریسائکل ہو کے اس کی جگہ کوئی نئی چیز سیار ہو جائے گی جیسے پلاسٹک گریمیج سسٹم بھی بنایا جا سکتا ہے پلاسٹک سیبلنگ ٹریز بھی بنایا جا سکتا ہے اور پلاسٹک فروٹنگ آئیس لینڈز بھی بنا سکتے ہیں اس سے اور پلاسٹک کا بہت سار چیزوں پہ استعمال ہو سکتا ہے آپ اس کو جو ہے پلاسٹک کی بہت ایسی ایسی موڈل تیار کر سکتے ہیں جو کہ آپ لوہی کے تیار کرتے ہیں آپ کو پلاسٹک میں سستہ بھی بڑھائے گا پلاسٹک بیسٹ سولو پینلز بھی کر سکتے ہیں آپ اس پر تو مطلب میں آپ کو بتانے یہ چاہتا ہوں کہ پلاسٹک کا اگر ہم بہت اچھے سے استعمال کریں اس کو ریسائکل کر کے جو ہے نئی نئی چیزیں بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں پلاسٹک کا سکتے ہیں